السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ارز کیا ہے شب مرات جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہونے لگے ہاں ٹھیک ہے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث آزم کے کندے پر قدم رکھ کر براک پر سواری فرمائی استغفراللہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے اوہ کانیتے پائی کافی مشہور ہے مشہور معروف ہے لیکن کتبِ احادیث کے اندر موجود نہیں محمد کی دو بیان کی تھی نہیں کیتا تھے تھے لان کر اس لیے امامِ اہلِ سنت امام حمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن روحان نے اقلی طور پر اس پر جو اترازات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے دسو کہ روح تو موجود ہے پہلے سے موجود ہے واہ صدقے بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلی موجود ہے تینوویچ کس نے چمچہ بنایا کرچہا روح تو موجود ہے پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور ساتھ ایک کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ از قبیل خدمت یہ ہمیں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے ان کو خوف بھی نہیں آتا اللہ سے ڈھرتے نہیں ہیں کہ کس 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 ہم کی باتیں پھر کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے کندے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا اس ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی چلیں ہاں دا کوئی لڑا دیڑا نہیں قرآن حدیث نال ہاں جی تو لہذا اقلی طور پر جو اطرازات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس طرح ممکن ہے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تس بھی تو ہی کر رہے ہو نا لیکن کتبِ حدیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے روک تیرے کو باتتا دے تریبی اگلا سوال ہے علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میں راج پر گئے تو جبرائیل صدرات المنتحہ پر رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوثپا کے کندوں پر چڑھ کر اوپر گئے تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرتبہ تمہارا انبیاء میں ہے وہی مرتبہ ولیوں میں گوثپا کا ہے ایسے علماء پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو اس طرح کا جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہیں کیونکہ یہ حضور پر جھوٹ بانا ہے نا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث مولا علیہ وآلہ وسلم صحیح ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا موسیقی 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 موسیقی